محکمہ تعلیم فیصل آباد کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ سی ای او ایڈوکیشن کاشل زیان سینیورٹی لسٹوں کی سکروٹنی اور ڈاکیمنٹس کی تصدیق کے بعد چرانوے اساتذہ کی ترقیوں کی منصوری سی ای او ایڈوکیشن کاشل زیان نے چرانوے اساتذہ کی ترقیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہیلیمنٹری سکول ٹی جس کو پندروی سے سولویں گریڈ میں ایس ایس ٹی کے عدو پر ترقیہ دی دی گئی ہیں آپ کو ابیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ سی ای او ایڈوکیشن کاشل زیان نے میٹنگ کی صدارت کی سینیورٹی لسٹوں کی سکروٹنی کاغذات کی تصدیق کے بعد چرانوے اساتذہ کی ترقیوں کی منظوری ہوگی سی ای او ایڈوکیشن کاشل زیانے چرانوے اساتذہ کی ترقیوں کو نوٹفیکشن جاری کر دیا ایلیمنٹری سکول ٹی جس کو پندروی سے سولویں گریڈ میں ایس ایس ٹی کے عدو پر ترقیہ دی گئی ہیں آپ کو ابیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جاگی رجل سے جاگی رپیٹ کیجئے گا جی فیصل آباد میں اسازہ کے لیے پروموشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام کیسیز ایک سو سے آئی ڈسکس کیے گئے اس حوالے سے نائٹی فور اسازہ کی داکومیٹیشن اور سنیٹری لسٹیں مکمل ہونے پر ان کی پروموشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کر دی گئے ہیں جس میں ایس ایس ٹی کے عدو پر ترقیہ دی گئی ہیں ایس ای اسازہ کو تمام وہ اسازہ سے زیان ہے آج دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ کی جس میں سو سے زائد کیسیز ڈسکس کیے گئے جن میں سی چورانویں ایس ایس ایسازہ تھے جو کہ سنیٹری لسٹ میں حیل کرات پھائے ان کے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کے بعد جو دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی اس نے منظوری دی اور سیو ایڈیوکیشن خاشل زیانہ نوٹفکیشنز آری کرتے ہوئے شرانویں اسازہ کو پندر میں سے سولویں گریڈ میں ایس ایس ٹی کے عدو پر ترکیاں دے دیں جی جہاں گیرے شرف میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جنگ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال داخل قیدی انصر عباس شاہ بھاک ہو گیا انصر عباس ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں سزا کات رہا تھا طبیعت نصاز ہونے پر ڈی ایس کیو اسپتال منتقل کیا گیا آپ کو ابیٹ کرے اس خبر کے حوالے سے جنگ میں ڈی ایس کیو اسپتال میں داخل قیدی انصر عباس جنگ بھاک انصر عباس ڈسٹرکٹ جیل جنگ میں سزا کات رہا تھا طبیعت ناصاز ہونے پر ڈی ایس کیو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر جان کی بازی ہار گیا قیدی انصر عباس ولد غوث چینیوٹ کا رہائشی تھا عدالت کی جانب سے انصر عباس کو سزا مواز سنائی گئی تھی پوست موازم کے بعد لاش لرسہ کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو ابیٹ کرے اس خبر کے حوالے سے جنگ میں ڈسٹرک ہیڈکوٹر ہسپتال داخل قیدی انصر عباس جنگ بھاک ہو گیا انصر عباس ڈسٹرک جیل جنگ میں سزا کات رہا تھا طبیعت ناصاز ہونے پر ڈی ایس کیو اسپتال منتقل کیا گیا جانبر نہ ہو سکا اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیع مزید سے وسیع متائی گئے اس حوالے سے انصر عباس ڈسٹرک ہیڈکوٹر ہسپتال کے قیدی وارڈ میں انصر عباس ڈسٹرک جیل جنگ میں سزا کات رہا تھا طبیعت ناصاز ہونے کے باعث اس کو ڈی ایس کیو اسپتال جنگ منتقل کیا گیا جہاں پر یہ جان کی بازی آئر گیا انصر عباس کو سزائے موت ہو چکی تھی یہ اپنی سزا تھی بکیہ سزا تھی وہ ڈسٹرک جیل جنگ میں کات رہا تھا تاہم ہے اب جو ہے وہ ہسپٹل کی جانے سے اس مارٹم کے بعد اس کی ناش جو ہے وہ اس کے لوائکین کا حوالے کر دی گئی ہے مسیح مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پر آپ کو بتائیں چھٹی کا روز فیصل آبادیوں نے فیملیز کے حمراہ باغ جنہ کا رکھ کر لیا بچے جھولا جھولے اور بڑے گپ چپ میں مصروف ہیں آپ کو اپڈیٹ دیریں اس خبر کے حوالے سے چھٹی کا روز ہے فیصل آبادیوں نے فیملیز کے حمراہ باغ جنہ کا رکھ کر لیا بچے جھولے جھولنے اور بڑے گپ شپ کرنے میں مصروف ہیں ہمارے نمائندے محمد علی نارو وہاں موجود ہیں سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی بتائیے گا آج بلکل چھٹی کا روز ہو اور موج مستی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے ویکنڈ پر شہریوں کی بڑی تعداد نے رکھ کیا ہے باغ جنہ کا شہر کا اہم ترین باغ ہے جس میں لگے جھولے بچوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بچہ جھولے جھولنے میں مجبور مشکول نظر آ رہے ہیں ہمیں بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں یہ جو ننس بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے بچہ یہ حیدر آباد سے یہاں پر آئے ہیں فیصل آباد میں اور فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور کون کو ان سے جھولے لیئے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے درم نے بہت جھولے لیئے ہیں جمپنگ والے، ٹرین والے بہت انجوائے کر رہے ہیں پہلی بار آئے ہیں انجوائے آ رہے ہیں ان کی سسٹر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں کیسا لگ رہا ہے اور انجوائے کارنی ہیں آپ کیا کہیں گے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی دفعہ آئیں جھولے لینے کے لئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں مزا آیا آپ کو جلے لے کر مزا آیا اور ساتھ میں یہاں پر ہمارے ایک جادوگر بھائی سا مجوشن بھی مجود ہے ان کا جادو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر مجود ہیں چھوٹے چھوٹے کرتب کر کے دکھا رہے ہیں چلیں سر شروع کیجئے گا کیا ہے یہ اور بچے بھی ہاں مجود ہیں خالی ایک باکس ہے اور اس میں ڈالے ہیں پیسے نکلیں گے ابھی بھائی اور یہ کیا سین ہو گیا بھائی ہمارے صاحب نے ایڈ کی ہے یار آپ نے ڈالے ہیں پیسے لے جی پیسوں کا بن گیا ہے قومی پرچم آلہ زبرزکریپنگ تو کر دے اس کے لیے اتنا زبرزک نے جادو کر کے دکھایا ہے بچوں کا تو فیملیز جو ہے وہ ہلہ گلہ کر رہی ہیں باگجناہ میں اس وقت میں مجود ہوں بڑی تدار شہریوں کی یہاں پر آ رہی ہے اور لطف اندوز ہو رہی ہے علی ناروحمد آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے چھٹی کا روز ہے فیصلہ آبادیوں نے فیملیز کے ہمراہ باغ جناہ کا رخ کر لیا ہے بچے جھولے جھولنے اور بڑے گپ شپ کرنے میں مصروف ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں فیصلہ آبادیوں کا فیملیز کے ہمراہ باغ جناہ کا رخ بچے یہاں پر جھولے جھولتے نظر آ رہے ہیں جبکہ بڑے گپ شپ کرنے میں مصروف ہیں اپنی ویکنڈ میں انجوائی کر رہی ہیں پارکنگ فیصلہ آباد شہر کا دہرینہ مسئلہ تجاویز پیش کی گئی کئی منصوبے بنے عامل بھی شروع ہوا مگر معاملات لٹک گئے گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں کے ساتھ ملحقہ مارکٹوں میں بھی پارکنگ مسائل سنگین پیدل چلنا محال ہو گیا فیصلہ آباد کی مارکٹوں میں پارکنگ اور تجاوزات کے مسائل سنگین ہو چکے ہیں گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں سمیت ملحقہ مارکٹوں میں شہریوں کے ساتھ تاجر طبقہ بھی پارکنگ مسائل کی وجہ سے پریشان دکھائی دینے لگا ہے تاجر کیسے ہیں پارکنگ مارکٹوں کے اندر لگنے سے پیدل گزرنا محال ہو گیا ہے شہری پارکنگ مسائل کی وجہ سے آٹھ بازاروں اور مارکٹوں کا رکھ کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں تاجر کہتے ہیں پارکنگ پلازا نہیں موٹر سائیکلیں مارکٹ میں کھڑی ہوتی ہیں بازاروں کے باہر پارکنگ پلازے تعمیر کیے جائیں یا پارکنگ کے لیے جگہ مختص کی جائے تاکہ مسائل کم ہو اور کاروبار کا پہیہ چل سکے پارکنگ تو ضرورت ہے ہمارے بازار کی گلیوں میں گزرانی جاتا انتظامیاں کو کئی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے انہیں کہا کہ ہمیں پارکنگ پلازا باہر بنا کر دیں سب تو پہلی بینی چیز ہے کہ پارکنگ کا باہر بڑی ہے خاص کا کہ دکاندار ہوں دی فیصل آباد مٹ گمری بزار کی گلیوں میں پوٹر سائیکل پارکنگ جان کا وبال بن گئی ہے تاجروں نے حکومت سے تمام مارکیٹوں میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیامرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد سیٹی فاری ون فیصل آباد فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کا فنز کا مسئلہ حل نہ ہو سکا لوکل گورنمنٹ کے مطابق پروپوزل جمع کروائے گئے تاحال فنز کا اجران نہ ہو سکا مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمن سے بتائیے گا اس حوالے سے جب بات کریں یہاں پر لوکل گورنمنٹ کا فنز کا مسئلہ تو یہ مسئلہ بھی ابھی تک حال نہیں ہو سکا کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر اکتوبر میں لازمان حال ہو چاہے گا نومبر کا انڈ آگیا لیکن ابھی تک لوکل گورنمنٹ کے فنز کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہو سکی دو بار پروپوزل مانگی گئی ہے ڈیویلمنٹ سکیموں کے حوالے سے وہ بجوا دی گئی کہ کن علاقوں میں کیا کیا ڈیویلمنٹ ہوگی اور اس سلسلے میں پارلیمنٹرینز کے یہاں پر تجاویز کے ساتھ جو بھی وہاں پر صاحب کی نموجود ہے یا بلدیتی نمائنگین صاحب کی نموجود ہے اس کے علاوہ انظامیہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے ڈیویلمنٹ سکیموں کے حوالے سے پلان ترطیب دیا گیا لیکن بدکسمتی سے ابھی تک فنڈز کا حصول جو وہ ممکن نہیں بنایا جا سکا اور فنڈز کا اجراء نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام سکیموں پر کام رکا ہوا تاہم لوکل گورنمنٹ افیشلز کا یہ موقف ہے کہ امید ہے کہ جلد اس سلسلے میں کوئی پیچ رابت سامنے آئے گی کیونکہ سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کو لکھا گیا ہے کہ ان ڈیویلمنٹ سکیموں کے مقمل نہ ہونے کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا ہے اور اگر جلد از جلد مکمل ہوتی ہیں سونے کی قیمت کے حوالے سے سونے کی فیتولہ قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ فی تولہ سونا دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا ہو گیا دس گرم سونا ایک ہزار ایک سو پچانوے روپے مہنگا قیمت ایک لاکھ چراسی ہزار تین سو ستائیس روپے ہو گئی ہے آپ کو ابیٹ کرتا چلے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے سونے کی فی تولہ قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ ہو گیا فی تولہ سونا دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا ہو گیا دس قراب سونا ایک ہزار ایک سو پچانوے روپے مہنگا ایک لاکھ چورا سی ہزار تین سو ستائیس روپے کا ہو گیا ہے آپ کو اپیٹ کر رہے ہیں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے سونے کی سی طولہ قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد تیشی فضیل آقا کیجئے گا آج اس راکھو مارکی سی طولہ سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس راکھو مارکی سندر کی تولہ سونہ پندرہ سو روپے مہنگا ہونے کے بعد دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا ہو چکا ہے جبکہ دس قراب سونے کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ ایک ہزار ایک چانوے روپے کا اضافہ ہوئے جس کے بعد دس قراب سونے کی قیمت ایک لاکھ سراسے ہزار تین سو ستانوے روپے ہو چکی ہے اس راکھو مارکی سندر کے تاجروں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے کاروبار اس وقت شدید متاثر ہے اور پاکستان کی ملشد جو ہے وہ اگر دیستری کی طرف جاتی ہے ٹولر کی قدر کم ہوتی ہے تو سونا بھی سہستہ ہوگا جس سے کاروبار میں دیستری آئے گی عزیل احمد احمد تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ڈیپٹی کمیشنر آفس میں ڈسٹرک کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ایڈیسنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر کاشف رضا آوان نے اجلاس کی صدارت کی کاشف رضا آوان نے ادویات کی کوالٹی پر سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت کر دی ڈرک انسپیکٹرز کو سٹور پر موجود ادویاتی کوالٹی پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی مختلف کیسز میں پاس پرائیوٹ کلینکس اور چار میڈیکل سٹورز مالکان کو وارنگ جاری کی گئی کوالٹی برقرار نہ رکھنے والے صاف میڈیکل سٹورز کے کیسز ڈرک کورٹ پھجوا دی گئے ہیں آپ کو ابیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے فیصل آباب میں ڈی سی آفس میں ڈسٹرک کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس انسپیکٹرز کو سٹور پر موجود ادویاتی کوالٹی پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہیں مختلف کیسز میں پاس پرائیوٹ کلینکس چار میڈیکل سٹورز مالکان کو وارنگ جاری کی گئی کوالٹی برقرار نہ رکھنے والے صاف میڈیکل سٹورز نے کیسز ڈرک کورٹ پھجوا دیا گئے ہیں فیصل آباب ٹریفک پولیس کے چوتھے وارڈن نے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کرتی فیصل آباب ٹریفک پولیس واحد جونٹ ہے جس کے چار اہلکار پی ایس ڈی مکمل کر چکی پی ایس ڈی کرنے والے چوتھے وارڈن جاوید احمد کہتے ہیں والدین اور رفقہ کے تعاون سے پی ایس ڈی کا سنگے میل عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہوں بات کرتے ہیں تیب مقبول سے دیتے ہیں مزید کیا کہنا تھا ڈاکٹر جاوید احمد کا جبرکول چٹی ٹریفک پولیس فیصل آباب کے چوتھے ٹریفک وارڈن نے بھی پی ایس ڈی مکمل کرنے کا سنگے میل عبور کر لیا گیا ہے ٹریفک پولیس فیصل آباب کا واحد جونٹ ہے جس کے چار اہلکاروں نے پی ایس ڈی کی ڈگری مکمل کر لی ہے فیصل آباب ٹریفک پولیس کے اس سے قبل مبشر باجوہ حافظ انائیت اللہ اور شبر اقبال پی ایس ڈی مکمل کر چکی ہیں اور اب چوتھے ٹریفک وارڈن جاوید احمد نے بھی پی ایس ڈی مکمل کر لی ہے ٹریفک پولیس کے پی ایس ڈی مکمل کرنے والے چوتھے اہلکار جاوید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سوالے سے بات کرتے ہیں جوید صاحب بڑا اچھی کابش آپ کی درانی ڈیوٹی ڈیوٹی بھی کی اور پی ایس ڈی بھی مکمل کی کیا رکافٹیں ہیں اس میں آپ کو آئیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے مجھے یہ تحفیق بخشی کہ میں اپنا جو علمی کیریئر ہے اس کو آگے بڑھا سکوں تو اس سلسلے میں میرے والدین کا کردار بھی کافی زیادہ اہمیت کا حمل ہے اور میرے رفقہ کار اور دوستوں کا کردار بھی کافی اہم ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ جب کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس فیلڈ میں سب سے جو آخری مقام ہے وہ حاصل کرے تو علمی کیریئر میں کیونکہ سب سے آخری مقام جو وہ پی ایش ڈی کی ڈگری ہے تو الحمدللہ جو ایک میرا خواب تھا وہ میں نے پورا کیا ہے تو مزید میں اس سلسلے میں جدو جہد کروں گا کہ کوئی بہتر اپرچونٹی جب مجھے مجسر آئے تو اس کو میں انشاءاللہ حاصل کروں گا شاوید احمد پی ایش ڈی کرنے والے ٹرافک وارڈن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے یہ سنگمیل عبور کیا ہے اور خاص طور پر ان کے والدین کا کردار اس میں انتہائی اہم ہے اور ان کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے ان کے افسران اور رفقہ کار کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے ہر طرح ان کو سپورٹ کیا جوید احمد کا کہنا تھا کہ تعلیمی ڈگری میں سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی کیا یہ مقبول ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ فیصلہ باب منروہ گولد تیٹر میں عشق سیاپا کے نام سے ڈراما پیش کیا گیا ڈرامے میں گھریلو تنازیات کے حوالے سے پیغام دیا گیا ڈراما رائٹر اور ڈریکٹر صابر اشتف کی جانب سے تحریح کیا گیا ڈرامے میں آئیشہ خان ربینہ لقمان سمیت دیگر ادار کارانوں نے پرفارم کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد صاحب سے احمد ابریٹ کیجئے گا ہمارا ڈراما جو ہے عشق سے آپ اس کی سٹوری ہے کہ جب کوئی دو شادییں کرتا ہے تو جو اس کی بیوی ہوتی وہ اس کو نہ قبول نہیں کرتی حالکہ سلام میں چار شادییں جائز ہیں تو یہی دکھایا گیا کہ اگر کوئی اگر کوئی وسائل ہے کسی کے پاس اگر وہ دوسری شادی کرتا تو اس کی پہلی بیوی کو مینج کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ دونوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ بڑی چھوٹی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا حال کر رہی ہیں علاقہ یہ ڈرامے کا سین ہے تو اصل میں جو شخص دو شادییں کرتا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا یہی میسیج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہی ہے کہ اگر کوئی دو شادییں کرتا ہے تو دوسری کو قبول کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی اس گھر میں خوشی سے ساتھ رہے یہی میسیج ہے اسی والے سپر پس یہاں پہ سٹیج ادھاکار عائشہ خان بھی مجود ہے آپ بتائیے کہ آپ کا جیسے کہ دوسری بیوی کا کردار ہے تو کیا کہتے ہیں ایسے ڈرامے میں اور لوگوں کا شہریوں کا کیسا رو جان ہے رو جان کیا ہونا چاہیے لہذا میں تو اس چیز سے چیز سے بالکل نہیں ہوں کہ آپ دوسری شادی کرو لیکن پہلی برداشت ہو جائے تو بڑی بات ہے وہ بھی دوسری میں تمہاری لاتے نہ پان کے رہا دوں گے آپ بتائیے گا آپ کا اس میں کیا رول ہے اور آج کل کے دور میں اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا شادیوں بھائی جان کی آلی تڑا بھائی جان میں نے دوسری بیویاں نہیں چنگا کام میں گا بیوی تے بیوی اندھی ہے پاہ پہلی ہوئے دوچھے ہوئے میری کال چھوڑا شادیاں جائز نے لیکن دیکھو نا بیوی انہیں پیار آلی ہوئے تیفیر بندہ انجی دیں گا چھوڑا ہمارے موں تے پیند آئی تسی آپ دس ہوویر جی آپ خوبصورت آجی دیکھ لوگا جیسے کہ ڈرامے میں یہ آپ نے سامنے دیکھ لیا کیا پیغام دیا گیا کہ آج کل کے دور میں دو شادیاں رکھنا کتنا ہی مشکل ہے اس سوالے سے وہ ڈرامے میں پیغام دیا گیا شہریوں کے بڑی تعداد اس ٹیم منروا گول میں موجود ہے احمد ساتھ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ